بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ حود رکو نمبر تین اور ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہیں اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی تینا کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ ہیں کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہیں اور یہ بھی واقعہ ہیں کہ تیرا رب انہیں ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہیں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹیک ٹیک راہے راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرہ نہ جھکنا اور نہ جہنم کے لپیٹ میں ورنہ جہنم کے لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرس نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لئے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور سبر کرو اللہ نے کی کرنے والوں کا عجر کبھی ضائع نہیں کرتا پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برفا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں پھروانی کے ساتھ دیئے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے رہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے اسی آزادی انتحاب اور اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تاو تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بر دوں گا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیت اور بیداری نصیب ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں انجامکار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں اسمانوں اور زمین میں جو کچھ چپا ہوا ہیں سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے پس اے نبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی بندگی کرو اس پر برو اسی پر بروسہ رکھو جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے اب اس کی تفسیر پڑھیں گے دن کے سیروں سے مراد صبح اور مغرب ہیں اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشاء کا وقت ہیں نماز کے اوقات کی تفصیل کے لیے منزازیل آیات ملاحظہ کریں آگے اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر پڑھیں گے موسیقی